اسلام علیکم سب سے پہلے جی سائٹ کا آپ کے لئے انتخاب کیا گیا جی وہ ہے الٹرانیٹیو اس کے ذریعہ آپ کسی بھی ایپ کا اور کسی بھی سائٹ کا اور کسی بھی سوفٹیئر کا آپ جو الٹرانیٹیو یعنی کہ دوسریہ کوئی بھی ورجن ہے یعنی کہ اس کی طرح کی کوئی اور سائٹ کوئی اور ایپ جو وہی کام کر رہی ہے اس کو آپ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں مثال کہ میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں جیسے چیٹ جی پی ٹی تو ابھی آپ دیکھیں گا کہ یہ چند لمحوں کے اندر ہمارے سامنے اس نے مکمل فیلس علاہ کر رہ دی گئی اس طرح کی اور جو دیگر جو سائٹ یا کوئی بھی سوفٹیئر وغیرہ کام کر رہے ہیں بالفرط اگر ایک سائٹ کام نہیں کر رہے تو آپ دوسری سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج کی جو ہماری دوسری جو سائٹ جی وہ بڑی زبدست ہے وہ ہے ٹارک ٹو بوکس ٹارک ٹو بوکس اس کے اندر آپ یہ بیسک طور پر ایک براؤزر ہے اس کے اندر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اے آئی کے ذریعے کہ آپ کسی بھی جملے کا کسی بھی سنٹینس اور کسی بھی ایک اگر کوئی ریکمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ صرف یہاں پر سمپر اپنا جملہ لکھیں گے تو یہ آپ کو سوفٹیر آپ کے ریلیٹیر جو آپ کا مواد کہاں سے مل ستا ہے اور کس بک سے مل ستا ہے وہ آپ کو ریکمنٹ کر دے گا میں ساتھ طور پر میں یہاں پر کچھ پیسٹ کرتا ہوں ایک جملہ یہاں پر تو یہ چند لمحوں کا اندر اسی سنٹینس کے مطالق جہاں جہاں پر مواد اگر انگلیش کا اندر موجود ہے اور کسی کتاب کا اندر موجود ہے تو اس لئے وہ ساری کتابیں میرے سامنے ریکمنٹ کر دی ہیں اور یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انگلیش کا اندر ہم اس کا اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کے لئے بیسک طور پر ہمارے چینل پر پہلے سے ویڈیو موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی کتاب کا اردو میں ٹرانسلیٹ ایک لمحے میں کر سکتے ہیں تو آج یہ جو ہمارے تیسری جو سائٹ جی وہ بھی بڑی زبددر سے یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس کو ہم یہاں سے ریفرش کر دیتے تو یہ ٹین منٹ میل یعنی جس طرح اکثر ہم کسی نئی سائٹ پر جاتے تو یہ ہم سے ای میل وغیرہ اور پاسفورٹ وغیرہ مانگتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی واقعی یہ جو سائٹ یہ اس کو پر تشٹ کی اجاست ہے نہیں کی اجاست ہے ہمارا ڈیٹر وغیرہ تلیک نہیں کرے گی تو اس کے لئے بہتر یہ کہ آپ یہاں ٹین منٹ میل پر آئیں یہاں پر آپ سمپلی سے ای میل کو کوپی کریں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ کے لئے دوسرا کام یہ کہ آپ کی اسی ان باکس کے اندر وہ جو کوٹ وغیرہ اوپی ٹی وغیرہ وہ یہاں پر آ جائے تو اس کو وہاں پر سمبیٹ کریں تو آپ کا اسی لئے کام ہو سکتا ہے تو آپ کا ڈیٹا اور بہت ساری آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے آج کی جو ہماری جو نیسٹ جو ہمارے سامنے جو سائٹ ہے وہ بہت زبددست ہے وہ ہونٹر اس کے ذریعہ آپ کسی بھی کمپنی کا اگر اس کے سی او کا اس کے مینجر کا اور جو دیگر جتنا عملے جو بڑی بڑی پوشٹ پر ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ای میل وغیرہ مل جاتا کہ مجھے جو اپلائی کرنے کے اندر آسانی رہے اور مجھے رابطہ کرنے میں آسانی رہے تو اس کے لئے آپ یہاں پر سمپل کسی بھی کمپنی کا نام لکھیں گے اس کو یہاں پر فائنڈ ای میل اڈریس پر کرک کریں گے تو یہ چند لمحوں کے اندر اس جو بھی آپ کی کمپنی ہے اس کے مطالق جہاں پر بھی اس کے ای میل وغیرہ رکھے ہوئے وہ آپ کو سامنے رہا کر یہ فائنڈ کر دے گا نیکس جی ہمارے سامنے جی سائٹ ہے جی وہ ہے آئی لاؤ پی ڈی ایف اس کے ذریعے آپ بے شمار فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ مرج بیٹ پی ڈی ایف یعنی دو تین چار جلدوں کے اندر ایک کتاب ہے وولیم کے اندر کتاب ہے آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک میں کوپی کے اندر ان کو مرج کر دوں آپ چاہتے ہیں کہ کمپریس کر دوں گے اس کا ایک اگر بل فرض اس کی ایم بی ساتھ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف کو ورٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں اور ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسل کے اندر اور بے شمار آپ یہاں پر جو سائن وغیرہ وارٹر مارک اور مختلف یہاں سے اس کو پاسفرڈ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ تمام کے تمام کام آپ اسی ایپ کے ذریعے پی ڈی ایف کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے سامنے جس سائٹ ہے جو وہ ہے ہمارے سامنے وائرس ٹوٹل وائرس ٹوٹل یہ بیسک طور پر ایک کمال کا ٹول ہے اس کے ذریعے آپ چاہے موبائل یوزر ہوں چاہے آپ انٹر یعنی کے کمپیٹر وغیرہ استعمال یا لیپ ٹوپ کا استعمال کرتے ہیں آپ اگر کسی فائل کے بارے میں ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں اس کے اندر وائرس ہے یا نہیں ہے یا کسی آپ یو آرل کے بارے میں یا کسی سرچ کے بارے میں تو آپ سمپل یو آرل یعنی یہ جو یہاں پر لکھا ہوا نظر آتا ہمیں اس کو آپ سمپل یہاں سے کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد سمپل یہاں پر پیسٹ کر دیں گے تو یہ اسی بارے میں فوراں آپ کو یہ ریکمنٹ کرے گا بھی اس کے اندر وائرس وغیرہ ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کے ذریعے آپ بہت ساری آپ پریشانیوں سے چھٹکارہ پاس حاصل کرتے ہیں یہاں پر جتنے فیمس وائرس کے جتنے سوفٹر وغیرہ تو اس نے سب سے زیادہ یعنی کہ سب سب نے اس کے بارے میں ریکمنٹ کر دے گے بھی اس سائٹ کو پر کوئی بھی یعنی کہ وائرس وغیرہ نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہی سیکیور ہے نیکس بھی ہمارے سامنے جو سائٹ جیور زی لائبریری اگر آپ کتابوں کے شوقین مطالعہ کا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو یہاں پر لاکھوں کے اندر یہ سو ملین کتابی یہاں پر موجود ہے تو آپ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وہ چاہے پھر کسی بھی ٹوپک پر ہوں تو آپ سمپل یہاں پر لکھیں گے اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کسی بھی زبان کی کتاب ہے آپ کے لیے وہ یہ ویڈیو بڑی بینفیٹ آپ کے لیے ہوگی کہ آپ نے کسی بھی کتاب کتاب کا اردو میں تجمہ کیسے کرنا ہے اور وہ بھی صرف ایک کلی کے ساتھ تو آپ اگر اس زمانے کے اندر بھی اگر آپ یہ پریشانی کے اندر ہے کہ یہ کتاب کسی اور لینگویج کے اندر تو وہ زمانہ بہت دور نکل چکا ہے اگلی جو ہمارے سامنے جو سائٹے جی وہ ہے فری پیگ اس کے ذریعے آپ کسی بھی وال پیپر کو کسی بھی آپ تھامنیل کو اور کسی بھی موقع وغیرہ اور بہت ساری ٹیمپلیٹ وغیرہ کو فوٹو وغیرہ کو آپ یہاں پس ایسیلی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی فری آف کورس کو یہ آپ کو پر کوپی رائٹ اور بہت ساری چیزوں سے آپ کا چھٹکارہ مل سکتے ہیں تو امید ہے آپ کی یہ ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ ویلوی ایڈ کرے گی آپ کی زندگی کے اندر تو آپ کمیٹس کر کر لازمی اپنی رائے سے اظہار کریں کہ آپ کے لیے ان میں سے کون سی سائٹ سب سے زیادہ بہتر رہی ہے اور آپ ان میں سے کن کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اور کون سے آپ کے لیے نئی سائٹ ہے اور اگر اسی طرح کی کوئی اور مزید آپ کے سائٹ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس کو بارے میں ایکسپیریس ہے تو آپ کمیٹس کر لازم کے بارے میں بھی اظہار کریں